آج جو چھے ججوں نے خط لکھا تھا سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل کو اس کے بارے میں کیس بھی سمات ہوئی ہے اور اس کے دوران پہلے میں ارز کر دوں کیونکہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی یہ انہوں نے کیوں یہ تسلیم نہیں کیا ہماری جانب سے بہت سے دوستوں کی جانب سے فل کوٹ کی استداد تھی اور پچھلی دفعہ چیف جشن صاحب نے یہ اندیا بھی دیا تھا اب کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے اس کے تحت ایک اپیل کی گنجائش ہے اب میں نے کم از کم اپنا ہے اور احمد حسین صاحب جو خاجہ احمد حسین صاحب جو میرے وکیل ہے ہماری جانب سے یہ سوچ تھی کہ ایک یہ چھے ججز کا بینچ ہے بڑے موتورد ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اور ہماری اپنے لحاظ سے کیلکولیشن کے مطابق گمبر نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ کوٹ نے کہ پہلی پہلا فیصلہ اگر سخت بھی آ جائے گا تو اپیل میں دیگر ججز کو بٹھا کے اور ہم نرم کرا لیں ہمیں تاخیری تاخیر بھی نہیں چاہیے اور اس بینچ پہ سبیم کورٹ کے بہترین ججز بیٹھے ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں وہ غلط ہوتا ہے ضروری پر چیف جسٹس صاحب کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے لیکن باقی جاج صاحب آن جو ہے وہ بڑے سٹرانگ دی بڑی شدت اور قوت کے ساتھ عدالتوں کو انٹیلیجنس ایجنسی سے مبارا رکھنا چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی ججز کی امور میں اور کام میں اور زندگی میں داخلت تک کر سکتے ہیں اب یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اس میں تو کوئی اب شک رہی نہیں گیا جب چھے جج سپریم کورٹ کے اور اس کے بعد متفقہ فیصلہ اسلام آباد آئی کورٹ کا جو انہوں نے فل کورٹ میٹن کی جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہو گئے باقی چھے جمع حسن گل اورنگ دیب صاحب وہ جو ایک طرف تھے وہ ساتھ اس انٹرفیرنس کے خلاف تھے اب چیف جسٹس جو معاونت کر دیتے تھے ہماری نگاہ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو مقاصد ہیں ان کے کہے ان کہے وہ کر جاتے تھے اور انہوں نے مقدمات بہت مقدمات کو تاخیر بھی تھی لمبی لمبی تاریخیں دیں اور ایک جماعت کو کوئی ریلیف نہیں دی اب وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اب آٹھ کے آٹھ جج اس ہائی کورٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت ہوتی ہے اب اگر مداخلت ہوتی ہے اگر آٹھ جج ایک پورا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے اور ہمارے ماتعج جو پہ بھی ہوئی ہے واقعات دیتے ہیں واقعات تو جو تجاویز آج سپریم کورٹ نے مانگائی ہیں اس کے بارے میں میں ان کے بارے میں پہلے یہ ارگر دوں کہ ہماری تجویز ہماری تجویز پہلی ہوگی کہ جو نام لیے گئے ہیں چھے دجوں کے خط میں اور جو نام دیے گئے ہیں شاکت جسٹس شاکت سٹی کی خلاب کے خط میں وہ نام تو آشکار ہو گئے ہیں ان افسروں پہ پہلے ٹرائل کریں کیونکہ اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو آپ جتنا مردی جتنا مردی آپ بنانے چارٹر آف ڈیموکرسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے اس پہ کوئی عمل نہیں ہوگی اور اثر من اللہ صاحب نے جیسے کہا کلچر آف ڈیوینس چلتا رہے ہیں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ محاسبہ ہو ان کا جن کے نام لیے گئے ہیں وہ بے نقاب بھی ہوں اس کے بعد ججل نے پروپوزرز بنائے ہیں کہ آپ سب جتنے وکرا تھے وہاں بار اسوسییشنز کی بھی نمائندہ وکرا تھے بار کاؤنسلز کی بھی نمائندہ وکرا تھے اور کچھ میرے جیسے تھے جنہوں نے اپنے نام سے خود پٹیشنر بن کے درخواست دے رکھی اب میں نے پٹیشنر بن کے درخواست کیوں دے رکھی تھی کیونکہ درہا دشوار تھا اس وقت کوئی سائل ملنا تو میں نے میں خود ہی سائل بن گیا اور خاجہ احمد حسین صاحب میرے وکیل ہیں اس سے پہلے میرے بڑے معتبر وکیل لطیف خوصہ صاحب ہیں وہ دو میلٹی کورٹس کو چیلنج جو کیا ہے میں نے اور دوسرا جو چیلنج کیا ہے یہ گمشدیوں کا آج تاریخ پڑ گئی ہے سات تاریخ کا میں اس لیے بھی نہیں چاہتا تھا کہ لارجر بنچ فل کوٹ کے بنچ میں چلے جائے تو اس سے اور تاثیر ہو جائے ظاہر ہے اگر آپ سب ججوں کو پلانا شروع کر لیں سب سٹیشن سے تو اور سے یہ ہمارے لیے ایک موضوع اور اچھا بینچ ہے اور اگر ہمارے خلاف ہوئی تو اپیل کرنے کا حق تو ہمارے پاس ہو گئی تو ہمیں دو مواقع مل جائیں گے اگر ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تو پھر حکومت کو دشواری اور مشفل بنے گی ایسے ججز کو ان کے ان کی باقاعدہ سوچ اور نیک نیتی کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے جو پانچ ججز نے ملٹری کوٹس کو ختم کیا جی اپینین کیا ہے کہ مدازر ہوتی ہے جی موسیقی 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 ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو دبا ہوتا ہے جہاں جا کے آپ ریجسٹر کراتی ہو اپنی پوٹیشن وہ آپ جس دفتر میں جاتے ہیں اس میں دبا لار آئی کورٹ آئی کورٹ میں دبا لگا جس طرح وہ ڈاک وہ پوسٹ پوسٹ کا ہوتا تھا ڈاک خانے کا ڈاک خانے کا ریشیز کرنے والا ڈال اس میں ایک اوپننگ ہوتی تھی جس میں آپ خط ڈال دے اب ہر بردہ سمجھتا ہے کہ مجھے مکھی کاٹ گئی ہے تو میں عدالت میں جا کے دبے میں ڈال دوں پوسٹ باکس پوسٹ باکس وہ ہر بردہ سمجھتا ہے میں عدالت میں جا کے دبے میں ڈال دوں